اسلام علیکم سٹوریرنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہمارا جو ٹوپک نمبر تھری نیٹ بک سسٹم آرکیٹیکچر اس کا لیکچر نمبر ایٹ ہے اور پارٹ نمبر تھری ہے آج کی لیکچر میں ہم لوگ ایسا ہی موڈل کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں نے اس پروسیڈ کروگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرنس تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ٹی سی پی اور آئی پی موڈل کو ڈسکس کیا تھا اس کی فور لیئرز دیکھی تھیں آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ او ایسا ای موڈل کے اوپر ہے ٹی سی پی کی جو فور لیئرز ہیں وہ ہی او ایسا ای موڈل میں ہی پائی جاتی ہیں لیکن اس میں تھری لیئرز اور اکسٹینشن کے ساتھ دی گئی ہیں اسی میں سے نکال کے تو او ایسا ای موڈل کا کیا مطلب ہے او ایسا ای کا مطلب ہوتا ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن اس میں سیٹ اف پروٹوکول جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جس کے مطابق ہم لوگ دو سسٹم کے بیچ میں کمیونکیشن کرا سکتے ہیں اور اس میں تقریبا نیت ورک کمیونکیشن کے سارے سپیکٹس کور ہو رہے ہوتے ہیں اس کو او ایسا ای موڈل کو نائنٹین ایٹی تری میں آئی ایس او نے بنایا تھا اس او کیا ہے انٹر نیشنل سٹینڈر اورگنائزیشن ہے جس نے او ایسا ای موڈل جو ہے وہ بنایا تھا یہ ایک لیئرڈ موڈل ہوتا ہے جو کہ کمیونکیشن کروا رہا ہوتا ہے ڈیفرینٹ کمپیوٹرز کے اوپر اس میں سیمل لیئرز ہوتی ہیں اور ہر لیئرز کا ڈیفرینٹ پروپس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ دیکھیں گے اس کے کچھ فائدے ہیں کہ یہ کمیونکیشن پروسس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جسے آسانی سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ چلا جاتا ہے یہ ملٹیپل ڈیویلپمنٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں انڈسٹریز سٹینڈرائزیشن میں یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کی ہارڈ ویر سوٹ ویر جو یوز ہو رہے ہوتا ہے کمیونکیشن کرنے کے لیے اور اگر ایک لیئر میں چینج ہوئی ہے تو دوسری لیئرز کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس کے اندر اس میں لیئر سسٹم جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ انٹرمیڈیئٹ نوڈ جو یوز کیے جاتے ہیں پہلی تھری لیئرز کے ساتھ انٹرمیڈیئٹ نوڈ جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اب ان کی لیئرز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں جو لیئرز ہیں وہ اس طرح سے ارینج ہوتی ہیں مطلب اس میں جو اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں لیئر فرسٹ جو ہے وہ فیزیکل ڈیٹا لنگ نیٹ ورک ٹرانسپورٹ سیشن پریزنٹیشن اور اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی لیئر جو ٹاپ پہ ہے ٹاپ پہ اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے اور بوٹم پہ فیزیکل لیئر ہوتی ہے لیکن ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ نیچے سے ہی سٹارٹ کی جاتی ہے اور ان کو ہم نے یاد بھی اسی رینج سے کرنا ہوتا ہے جس رینج سے یہ ہمارے پاس لکھی میں ہوتی ہے تو نیچے سے ہم لوگ اس کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیزیکل اگر آپ اس کو اچھے سے یاد کرنا چاہتے ہو مطلب آپ کے جو آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو ان کو ہم لوگ ایک لائن سے یاد کر سکتے ہیں ایک ٹریک سے مطلب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے تھرو ہم لوگ پلیز سے فیزیکل لیئر دو سے ڈیٹا لنک لیئر نوٹ سے نیٹ ورک لیئر ٹاک سے ٹرانسپورٹ لیئر سم سے سیشن لیئر اس کے علاوہ پرسنل سے پریزنٹیشن لیئر اپلیکیشن جو ہے اس کے لیے افیئرز مطلب پلیز دو نوٹ ٹاک سام پرسنل افیئر اس طرح کی لوجک سے ہم لوگ اس کو ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو نیٹ ورک لیئر ہے مطلب اگر ہم اس کو ٹی سی پی اور آئی پی کونسپٹ کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو اس کی فور لیئرز ہوتی ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹا لنک اور فیزیکل جو ہے وہ نیٹ ورک لیئر میں آتی ہے اس کے علاوہ جو نیٹ ورک انٹر فیس میں آتی ہے سوری اور یہ ہمارے پاس نیٹ ورک کی نیٹ ورک ٹرانسپورٹ کی ٹرانسپورٹ اور یہ اوپر والی تین جو ہیں جس میں سیشن پریزنٹیشن اور اپلیکیشن لیئر آتی ہیں وہ آئی اے سو نے بنایا تھا لیکن ٹی سی پی موڈل جو ہے وہ آرپا نیٹ نے بنایا تھا آئی اے سو کا مطلب ہے انٹرنیشنل سٹینڈر ارگنیزیشن اور آرپا نیٹ کا کیا مطلب ہے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک یہ سب سے پہلا نیٹ ورک تھا جب انٹرنیٹ وغیرہ آئے ٹیکنالوجیز بڑھی تو یہ پہلی کمپنی تھی جس نے جو ہے جو سٹینڈرز بنایا جس نے اور جس نے علاو کیا تو ٹی سی پی جو ہے وہ پہلے یوز کیا جاتا تھا موڈل اب او ایس آئی یوز کیا جاتا ہے او ایس آئی جو ہے وہ کلیر ڈسٹینکشن دے رہا ہوتا ہے مطلب اس میں بہت زیادہ کمپوننٹس ہیں اس میں جو ہے وہ کلیر ڈسٹینکشن نہیں ہوتی کیونکہ اس میں چار لیئرز ہوتی ہیں اس میں اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ہوتا ہے اور اس میں ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یوز کیا جاتے ہیں او ایس آئی جو ہے وہ نیٹورک لیئر کو جو ڈیفائن کرتا ہے راؤٹنگ کے لیے مطلب ہم اپنے ڈیٹا کو راؤٹ کر رہے ہیں اس کو رستہ بتاتے ہیں لیکن جو ٹی سی پی آئی پی ہے صرف انٹرنیٹ لیئر کو ہی یوز کر رہا ہوتا ہے او ایس آئی کے اندر ہم ورٹیکل اپروچ کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ہوریزونٹل اپروچ دیکھ رہا ہوتا ہے او ایس آئی موڈل جو ہے وہ دو سپریٹ لیئر مطلب فیزیکل اور ڈیٹا لنک لیئر کے بیچ میں بھی فنکشنیلٹی ریفائن کرتا ہے لیکن یہ صرف ڈیٹا لنک لیئر کو ہی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے او ایس آئی جو ہے اس کی سیمول لیئر ہوتی ہیں ٹی سی پی اور آئی پی کی فور لیئر ہوتی ہیں او ایس آئی موڈل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر صرف کنیکشن بنا رہی ہوتی ہے اس کی لیکن ٹی سی پی اور آئی پی موڈل کی ٹرانسپورٹ لیئر کنیکشن بناتی بھی ہے اور کنیکشن بریک بھی کر سکتی ہے او ایس آئی موڈل کی جو ڈیٹا لنک لیئر اور فیزیکل لیئر جو ہے وہ سپریٹ ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں جو سیشن اور پریزنٹیشن لیئر اس میں جو ہے وہ ٹی سی پی موڈل کا پارٹ نہیں ہے اور ایس آئی میں ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہوتی سیشن اور پریزنٹیشن لیئر ٹی سی پی میں اور ایس آئی موڈل میں یہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے کچھ پروٹوکولز دیکھ لیتے ہیں کہ ان لیئر کے اوپر کون کون سے پروٹوکولز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں فیزیکل لیئر کے اوپر ایتھر نیٹ یو ایس بی بلو تھوث ہے اس کے علاوہ ڈیٹا لنک لیئر میں پی پ ایٹی ایم ایتھر نیٹ اس میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں میک ڈریسنگ ہو رہی ہوتی ہے نیٹ وک لیئر میں آئی پی ہے آئی میں ہے اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایم پی بھی اس میں ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر میں ٹی سی پی سی ای میٹنٹی سی پی slipped ہوتی ہے iende الیئر میں نیٹ بائی آس پی پیٹی پی اس کے علاوہ سیشن کیریئٹ کرنے والی لیئرز پریزنٹیشن لیئر میں ایس ایس ایل ایس ایل ایس اپلیکشن لیئر میں ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے دومین اس جسٹم ہے سین ایم پی اور ٹیلنٹ ہیں یہ ان سارے پروٹوکول کو ہم لوگ اب ہم ایک ایک لیئرز کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ان کے جو پروٹوکول ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیسٹ آنے والی ویڈیوز میں آج میں جسٹ آپ کو اس کا overview ہی دے دوں اس کے بعد ہمارے پاس جو layers ہوتی ہیں جو physical layer اس طرح سے data جو ہے وہ send ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس sender computer ہوتا ہے یہ ہمارے پاس receiver computer ہے یہاں یہ source node ہے مطلب بھیجنے والا اور یہ destination جس کی منزل جہاں پہ ہے تو اس طرح سے دونوں سائیڈوں پہ ہی osi model جو ہے وہ use کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کی 7 layers جو ہیں سب سے physical layer جو ہے وہ bits میں data جو ہے ہمارا pack کر لیتی ہے اور جو data link layer ہے اس میں data جو ہے وہ frame میں pack کر لیتی ہے چھوٹے چھوٹے packets ہم کہہ لیں ان کو ہم frame کہہ رہے ہوتے ہیں network layer میں وہی packets جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے bundلز ہیں یا blocks ہیں data link کے اوپر وہ frame ہوتے ہیں network layer میں وہ آ کے packets بن جاتے ہیں پھر ان کو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے حصوں میں all divide کرتے ہیں transport layer کے اوپر اس کو segmentation کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے parts میں اس کو divide کریں session layer میں پھر وہ data کی شکل میں ہو جاتے ہیں اور presentation layer میں پھر اس کو present کر دیا جاتا ہے اور application layer میں وہ پھر اپنے receiver تک پہنچ جاتی ہے جس شکل میں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ چلی جاتے ہیں ان layers کو بھی ہم لوگ اکے کر کے اور ان میں جو جو protocols use کیا جاتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ discuss کریں گے نیسٹ آنے والے lectures میں نیسٹ آنے والے ہمارے parts میں تو آج کا جو main lectures تھا وہ ہمارا TCP OIP کا difference تھا اور اس کے علاوہ OOSI model layers جو ہیں ان کے اوپر تھا تو یہاں پہ بھی ایک slide دیو ہی ہے جس کے اوپر ہم اس کو بھی discuss کر لیں کہ جو اس میں bits ہوتے ہیں اس میں frame ہوتے ہیں data link پہ اوپر network میں packages ہوتے ہیں transport layer میں segments ہوتے ہیں اس میں data آگے پھر ہمارا data ہی ہوتا ہے تو physical layers کے اوپر ہمارے میڈیا سگنلز یا بائنری ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیٹا لنک کے اوپر میک یا لیل سی پروٹوکل یوز کیا جاتے ہیں نیٹورک لیئر کے اندر آئی پی اڈریسنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹی سی پی یو ڈی پی اینڈ ٹو اینڈ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا ڈیٹا ریلائیبلٹی کے ساتھ سینڈ ہو جائے سیشن کے اوپر ہم لوگ سیشن کیریئٹ کرتے ہیں مطبع ایک سیشن بناتے ہیں اتنے ٹائم کا سیشن ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے اگر سیشن ختم ہو گیا اور آپ کا ڈیٹا کسی آر کی وجہ سے سینڈ نہیں ہوا نا تو وہ سیشن آپ کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا پھر پریزنٹیشن لیئر کے اوپر اپنی ڈیٹا کو انکریپٹ کر دیتے ہیں مطبع اس کی فارم کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اپلیکیشن لیئر کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے بس آج کا لیکچر اتنا ہی جس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کی لیئر کو انشاءاللہ نیسٹ ہم لوگ ایک ایک لیئر کو اور اس کے پروٹوکولز کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے تاکہ ہم چیزوں کو کلیریفائی کرتے جائیں اور ہم اچھے سے اس کو سمجھتے جائیں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی question ہو without any hesitation کامیٹس میں پوچھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی topic میں skip کر رہی ہوں تو آپ مجھے suggestion بھی دے سکتے ہیں تو میں اس topic کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ باقی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ